دوستو یہ ایک حقیقی واقعے کی تصویر ہے اس لیے ہر انسان لازمی اس کو دیکھے اور سنیں ایک شہس کے تین بیٹے تھے اور وہ خود ایک عالی عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا تینوں بیٹے سنے کا چمچ موں میں لیے پیدا ہوئے تھے اور شہانہ زندگی گزرتی رہی وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا عہدے کی مدد ختم ہوئی ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا اور کہتے تھے کہ ہمیں کیا فکر ہے ہمارا باپ بائیس گریڈ کا آفسر ہے ہمارے کام خود با خود بنیں گے اور بنتے بھی رہے ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر سر کہتے تھے باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی پھر ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائداد و مال تقسیم کرتے ہیں نہ جانے کب مار جائے اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم بائیس گریڈ آفسر کے بیٹے ہیں اور جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑا پڑا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے اور بیس ہزار مہا نہ دے دیں گے جب نوکر آ گیا تو بچوں نے اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کے لیے فرش پر گدہ لگا دیا اور نوکر کو کہا اس کا پورا خیال رکھنا ہمیں کوئی شکایت نہ ملے بیٹو کی شاتیاں ہوئیں ایک بیٹے نے ہنیمون کے لیے فرانس کا پروگرام بنایا دوسرے نے لندن کا اور تیسرے نے پیرس کا پروگرام بنایا اور نوکر کو تعقید کی کہ ہماری تین ماہ بعد واپسی ہوگی تم بابا گا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا پھر سب چلے گے اور ہر جگہ اپنا تعرف بائیس گریڈ افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے اور وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا نہ چل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا پھر ایک دن نوکر نے گھر کو تالہ لگا کر بازار سے کھانے پینے کا سامان لینے گیا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر لوگوں نے اس کو حسبتال پہنچ جایا اور حسبتال ہی میں اس کا انتقال ہو گیا بیٹو نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے اور ملازم بھی اس کمرے کو تالہ لگا کر چابی ساتھ لے گیا تھا بیچارہ کیا سوچ رہا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا اب بھوڑا ریٹائیڈ سرکاری افسر کمرے میں لاکھ ہو چکا تھا نہ چل سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو آواز دے سکتا تھا لہٰذا تین ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالہ توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے محترم خواتین و حضرات عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لئے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سوارنے کے لئے تن و ماندن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھا پے میں میری خدمت کرے گی آلہ ترین غیر ملکی سکولو میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے سوچئے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں کہ ہی ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہوں